موسیقی اسلام علیکم کیا حال چالیں امید ہے کہ سب ٹھیک تھاک ہوں گے خیر خیر یہ سے ہوں گے تو جی الحمدللہ ہم بھی سب ٹھیک تھاک ہیں اچھا تو یہاں پر یہ دوپیہ کا ٹائم ہو رہا ہے صبح کا ٹائم ابھی ختم ہو چکا ہے بچوں کی چھوٹیاں ہو چکی ہیں تو لیٹ اٹھنا پڑتا ہے تو یہاں پر ناشتہ وغیرہ کرنے کے بعد اب یہاں کیا ٹائم ہو رہا تھا مجھے بارہ بج رہے تھے یا ایک بج رہا ہو گا اس طرح سے تھا کوئی ٹائم اور یہاں پر میں سالن وغیرہ بنا رہی تھی تو سالن آج میں چکن کا بنا رہی ہوں تو یہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ میں ابھی بنا ہوں ڈیفرنٹ تو نہیں ہے لیکن تھوڑا سا ہلکا سا بھی ادھر ادھر کچھ کر دیں نہ مسالہ آگے ڈال دیں یا پھر بعد میں ڈال دیں تو اس سے بھی تھوڑا سا فرق پڑتا ہے تو آج تھوڑا سا تھوڑا سا مختلف میں آج بنا ہوں گی تو اس سے بھی بڑا اچھا ٹیسٹ آتا ہے تو سب سے پہلے تو میں نے پیاز تھوڑا سا ہلکا سا براؤن کرنا ہے اتنا زیادہ براؤن نہیں کرنا ہلکا سا کرنا ہے اور جس کے بعد یہاں پر میں نے چکن ڈال دی تھی چکن کو ہم نے اتنا کرنا ہے کہ اس کا جو رنگ ہے نا وہ تھوڑا سا چینج ہو جائے اور یہاں پر اب میں اس میں حلدی شامل کروں گی تو تھوڑا سا ون ٹی سپون جتنا میں نے حلدی شامل کیا اور ساتھ میں ون ٹیبل سپون ہم نے لال مرچوں کا پاوڈر اس میں شامل کرنا ہے اس کو میں نے صرف ایک منٹ کے لیے اس کو اس طرح ہلکا سا بھوننا ہے انہی مرچوں اور حلدی میں اس کو بھوننا ہے تھوڑا سا میں نے شامل کر دیا اس کو ایک منٹ تک ہم نے بھوننا ہے زیادہ نہیں جیسے تھوڑے تھوڑی جب خوشبو آنے لگ جائے ایسے اس کی جو مرچوں کی خوشبو ہوتی ہے تب ہم نے پھر اس میں یہ لیسن اور ادرک میں نے شامل کر دیا تھا اس طرح سے کرنے سے بھی بڑا اچھا ٹیسٹ آتا ہے آپ لوگ بھی ضرور ٹرائے کیجئے گا زیادہ اس کو بھوننا نہیں اگر جہاں آپ لوگوں کو لگے کہ تھوڑا اگر مسالہ جل جائے گا تو تھوڑا تھوڑا ایک ٹی سپون جتنا پانی اس میں شامل کر دیا کریں تو یہاں پر ساتھ ہی پھر میں نے ٹماٹر بھی شامل کر دیا تھے اور ساتھ میں میں تھوڑا سا پانی بھی شامل کر رہی ہوں تاکہ مسالہ نہ پھر زیادہ جل نہ جائے ہم نے جلانا نہیں ہے اور اس کو میڈیا مارچ پہ پکانا ہے اچھا ٹماٹروں کو تھوڑا سا میکس کرنے کے بعد یہاں پہ میں اور مسالے شامل کروں گی تو یہاں پر میں نے دھنیا پاورڈر شامل کیا تھا اور ساتھ ہی میں نے گرم مسالہ جو ہوتا ہے نا وہ میں نے خود جو بنایا ہے تو وہ میں نے شامل کیا ہے ون ٹی سپون جتنا وہ تھوڑا سا کم میں نے استعمال کیا ہے تو بس اس کو میں ہلکا سا بھون لوں گی ایک منٹ تک اور تھوڑی دیر کے لئے ڈھک دوں گی تو اس کا جو ٹماٹروں نے یہ تھوڑا سا پانی بھی ریلیس کر دے گا اور اس کو میڈیم آنچ پہ پکانا ہے مطلب تیز آنچ پہ نہیں بنانا ہے اور بس یہاں پر اس کے جو ٹماٹروں نے یہ اچھے سے گھول چکے ہیں تو یہاں پر اب میں پانی وغیرہ اس میں ایڈ کروں گی اور جی سب سے لاسٹ میں یہاں پر ہری میرچیس میں میں نے ڈال دی تھی تو یہ آپ لوگ بعد میں بھی ڈال سکتے ہیں جب سالنہ تیار ہو جاتا ہے لیکن میں نے پہلے ڈال دیا اچھا اس کے بعد بس ہمارا سالن ریڈی ہو گیا تو اور ہم نے کھا لیا تھا دوپیر کا کھانا اس کے بعد اب یہ شام سے تھوڑی دیر پہلے کا ٹائم ہے مطلب کہ اثر کے ٹائم سے سوڑا سا پہلے کے ٹائم ہوتا ہے تو یہاں پر پھر میں چھلیاں منگوالی تھی سوئر سے چھلیاں جب لے کر آیا تو اب نمک میں اس کو ہم نے پھر بھوننا ہوتا ہے تو پہلے بھی میں نے اس طرح بنائی ہوئی ہیں تو مجھے پتہ ہے کہ اس طرح سے بندی ہیں تو نمک اب ہمارے پاس تھا سالن کے لیے وہی نمک ہوتا ہے تو میں نے کہا اس کو خراب نہیں کرتے تو میں نے سوڑے کو بولا ہے چھلو جا کے جو سستہ سب سے زیادہ جو سستہ نمک ہوتا ہے وہی لے کر آنا تو اسے میں نے سو روپے دیئے تھے میں نے کہا چھلو دو پیکٹ آ جائیں گی اس طرح تو یہ ماشاءاللہ سے تقریباً سات کے آٹھ پیکٹ اٹھا کے لیے آیا ہے سو روپے کے اور سب سے جو سستہ ہوتا ہے وہی اٹھا کے لے کر آیا ہے میں نے کہا اتنے زیادہ نمک اس کا میں کیا کروں گی لیکن پھر میں نے اس میں کیا کیا کہ چار پانچ میں نے جو پیکٹیں نمک کے وہ میں نے شامل کر دیئے تھے کڑائی میں مدب کڑائی ٹائپ ایک برطن ہے میرے پاس تو اس میں ہی میں بھوننا وغیرہ کرتی ہوں چھلیوں کو تو یہاں پھر میں نے اس میں نمک شامل کیا اس کو پھر گرم ہونا پڑتا ہے تقریباً بیس منٹ تو لگی جاتے ہیں نمک کو گرم ہونے کے لیے تو جب اس کو چھلیوں کو مکس کر رہے ہوتے ہیں اسے بنا پکا رہے ہوتے ہیں تو پھر وہ اس کے ساتھ نمک بھی چپکتا نہیں ہے تو یہ جو نمک ہے یہ بلکل باریک ہے تو یہ تھوڑا سا مختلف ہے تو گزارہ تو ہو جائے گا تو نمک کو بہت زیادہ تیز آنچ پر ہم نے فل آنچ پر اس کو گرم کرنا ہے اور یہاں پہ میں بتاؤں کہ اس میں نمک بہت زیادہ اس میں شامل کر جائے تھا اتنا زیادہ بھی نہیں شامل کرنا تھا دو پیکٹ بھی تقریباً کافی تھے نمک اس میں تو خیر یہاں پر جب نمک جب زیادہ گرم ہو گیا اس کے بعد پھر میں نے چھلیوں کو اس طرح سے ڈال دیا تھا اس میں تقریباً دو چھلیوں ہی ڈلنی تھے میں نے تین ڈال دی تھی اور اس کو اس طرح سے پھر کور کر لیتے ہیں نمک سے تو نمک میں کور کرنے کے بعد پانچ منٹ تک ہم نے اسے چھوڑ دینا ہوتا ہے پھر پانچ منٹ کے بعد آکے پھر اس کو پھر ہم ہلائیں گے تو اس کا بھوننا سٹارٹ ہو جائے گا اور جی تقریباً پانچ منٹ کے بعد آکے پھر اس کو ہٹانا ہے نمک اوپر سے جو ڈھکا ہوا تھا اور اسے پھر میکس کرنا ہے یعنی کہ ہلانا ہے تاکہ یہ جو ہے نا بھونتا جائے کیونکہ نمک جب اوپر پڑا ہویا تو وہ تو پھر ٹھنڈا ہو جائے گا جب نمک کو ہم ہلاتے رہیں گے نا تو تب ہی ہمارا جو چھلیاں نا یہ بھون جائیں گی اچھا چھلیوں کے بھوننے کا ٹائم تقریباً دس منٹ میں تیار ہو جاتے ہیں اور نمک میں نے زیادہ ڈالتا ہے نا اس وجہ سے زیادہ ٹائم لگ گیا تھا اس میں ہم نے تھوڑا کم نمک ڈالنا تھا ایک یا دو پیکٹ کافی تھے نمک کے تو میں نے تقریباً چار پندرہ منٹ کے بیس منٹ مجھے لگ گئے تھے بھوننے میں اصل میں اس کا صرف ٹائم نا دس منٹ ہوتا ہے اور کلر جو ہے نا اس کو زیادہ اتنا غور نہیں کرنا بس ہلکا سا براؤن ہو جائیں نا وہ کافی ہے بہت زیادہ ڈارک براؤن ہو جائیں نا تو اس سے کیا ہو گئے کہ ہارڈ ہو جاتے ہیں اس کے جو دانے نہیں ہوتے یہ ڈرائے سے ہو جاتے ہیں ڈرائے سے ہوتے ہیں پھر ہارڈ سے لگتے ہیں تو زیادہ ٹائم اس کو بھوننا نہیں ہے زیادہ ٹائم بھونیں گے تو پھر اس طرح سے ہارڈ ہو جائیں گے اچھا جی پہلے تو ایسے جب پہلی مرتبہ بھی میں بنا رہی تو اس طرح سے مجھے لگ رہے تھے کہ ہارڈ ہو گئے ہیں تو جب دوسری مرتبہ جب میں نے بھونے نا تو تب میں نے زیادہ ٹائم نہیں دیا تو وہ اچھے سے سوفٹ بن گئے تھے اس لئے میں آپ لوگوں کو بتا رہوں کہ زیادہ ٹائم نہیں دینا اچھا اور یہ کیا ہوا کہ بعد میں پھر جب میں شام میں برتن دھو رہی تھی نا تو سارا پورا کچن نا ایسے دھول جیسے دھول نہیں آ جاتی مٹی وغیرہ تو فان آ جاتا ہے تو ہمارے کچن میں نا نمک کا تفان آ گیا تھا تو پورا ہر جگہ نمک نمک بکھری ہوئی تھی برتنوں پہ ایسے نا ایک لیئر سی بنی ہوئی تھی تو سب پھر جو برتن میں پھر اٹھا رہی تھی اس کو ساتھ میں پھر مجھے دھونا بھی پڑھ رہا تھا تو یہ ہوا تھا خیر ہم نے یہ چلیاں جوائی کی تھی بڑی مزے کی بنی تھی اور یہاں پر اب شام کا ٹائم تھا تو شام کے ٹائم ہمارا یہاں پر لائٹ چلی گی تھی اوپر سے ہمارا یو پی ایس کو بھی بتا نہیں کیا ہوگی ہے وہ چل نہیں رہا شاید پورا دن لائٹ اب بہت زیادہ جانے لگ گئی ہے تو چارجنگ ہی نہیں ہو رہی تھی تو لائٹ بھی نہیں تھی گھر میں تو میں نے زوئر کو بلا چلو چھت پر چلتے ہیں اور تھوڑی زیر نا تھوڑا ٹائم ہے بس پینڈ کر کے پھر واپس آتے ہیں کیونکہ بہت ہاناں دیرہ تھا گھر میں تو اس وجسمن کا اوپر چلتے ہیں پھر تھوڑی بات جب لائٹ آگے نے تو ہم نیچے چلے گئے ہیں موسیقی موسیقی اور جس کے بعد یہاں پر پھر میں چوکلٹ کیک بنا رہی ہوں وہ بھی آئل فری تو آئل فری اس لئے بنا رہی ہوں کیونکہ زوئر مویز کو نہ کھانسی ہو رہی ہے زکام اتنا زیادہ نہیں ہے جنہیں کھانسی ہو رہی ہے تو کھانسی میں یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگ کو آئل فری کوئی چیزیں کھانی ہوتی ہیں بہت زیادہ جس میں گھی وغیرہ زیادہ خاص طور پر نہ ہوتا تو اگر ہم لوگ کیک بناتے تو اس میں خاص طور پر مکھن یا گھی کا استعمال ہوتا ہے آئل کا بھی بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے تو میں نے سوچا ان کی نا تھوڑی سیاد کو بھی خیال رکھتے ہیں اور ان کی فرمائج بھی پوری کرتے ہیں تو اس لئے میں نے سوچا کہ آئل فری چوکلٹ کیک بناتے ہیں اور اتنا زبردست تیار ہوتا ہے آپ یقین کرے بہت زیادہ سوفٹ تیار ہوتا تھا بہت زبردست چوکلٹ کیک بناتے ہیں تو میں نے سوچا آپ لوگ کے ساتھ بھی اس کی ریسپی شیئر کرتے ہیں تو میں نے کہا کہ سب سے پہلے ایک باول ہے اس میں میں نے چھ عدد انڈے لیا ہے اس کو میں میڈیم سے ہائی سپیڈ پر اس کو میں بیٹ کروں گی بیٹر سے تو تقریباً دس سے بارہ منٹ میں نے اس کو بیٹ کیا تھا بیٹ کرنے کے بعد جب یہ اچھے سا ہی جب اس کا کلر ہلکا سا چینج ہو جائے گا انڈوں کا تو اس پر میں نے پی سی وی چینی شامل کیے تو وہ تقریباً ون کپ میں نے اس میں شامل کی ہے اور اس کو اچھے سے اب بیٹ کرتے رہنا ہے کرتے رہنا ہے تقریباً یہ بھی دس سے بارہ منٹ لے گا تاکہ یہ جو ہمارے جو انڈوں کا مکشن ہے یہ ہلکا سا اور فلفی ٹائپ اس طرح سے ہو جائے گا اور یہ پھول جائے گا اس طرح سے ہم نے کرنا ہے تب ہی ہمارا جو کیک ہے نا بہت ہی موائسٹ اور سوفٹ بنے گا اور جس ساتھ میں یہاں پر ڈرائی انگریڈینٹس کو بھی ہم لوگ چھان لیتے ہیں تو یہاں پر تقریباً میں نے ون کپ جتنا میدہ لیا ہے اور اس کو چھان لینا ہے اور اس کے بعد یہاں پر میں نے کوکو پاورڈر لیا ہے یعنی چاکلٹ پاورڈر لیا ہے تقریباً ثری فورت کپ اور اس کو بھی چھان لینا ہے اور یہاں پر میں نے کافی لیا ہے تقریباً ون ٹی سپون جتنا یا ون ٹی سپون سے تھوڑا سا کم کافی پاورڈر لیا ہے اس کو بھی چھان لینا ہے اور ساتھ میں میں نے نمک شامل کیا ہے تو نمک میں نے تقریباً ہاف ٹی سپون سے بھی کم تھوڑا سا ہم نے نمک شامل کرنا ہے اور یہاں پر میٹھا سوڈا ہم نے اس میں شامل کرنا ہے ہاف ٹی سپون تو یہ میٹھا سوڈا ہے ہاف ٹی سپون اس میں شامل کرنا ہے اس کے بعد ہم نے بیکنگ پاؤدر شامل کرنا ہے بیکنگ پاؤڑر ہم نے ون ٹی اسپون بھر کے شامل کرنا ہے بس ان کو بھی ہم نے چھان لینا ہے اور مکس کر لینا ہے یہ تمام ڈرائ انگریدینٹس ہم نے مکس کر کے رکھ لینے سائٹ پر یہاں پر انڈو اور چینی کا جو مکسردا اس کو اچھے سے میں بیٹ کر لیا تھا تقریباًortal میںیں بارہ مینٹ تک میں اس کو بیٹ کیا تھا اور اب یہ جو ڈرائ انگریدینٹس ہم نے مکس کر کے رکھتے نا تو اب اس کو مکس کرنے کا ٹائم آگے تو اس کو میں لو سپیڈ پہ پہلے کروں گی بلکل سب سے لو ون سے ٹو جو سپیڈ ہوگی اس پہ ہم نے اس کو مکس کرنا ہے اگر آپ لوگ سپیچولا یا کسی چمچ وغیرہ سبھی مکس کرنا چاہتے ہیں تو اس سے بھی کر سکتے لیکن یہ ہے کہ میں جلدی کرنا چاہتی تھی اور بہت زیادہ دیر ہو رہی تھی کیونکہ یہاں ہمارے لائٹ آئی تھی کوئی آٹھ کے نو بجے لائٹ آئی تھی اور نو بجے میں نے پھر اس کو بنانا شروع کیا تھا تو تقریبا ہمارے گیارہ بجے ساڑھے گیارہ بجے تک یہ بن کے تیار ہو چکا تھا ہمارا کیک تو بہت زیادہ لیٹ نائٹ ہماری یہ بیکنگ ہو رہی تھی تو بس آج میں نے اس طرح سے کیا تھا تو یہاں پر میں تھوڑے تھوڑا کر کے یہ درائی انگریڈنس مکس کرتی جاؤں گی اور ہلکہ لکے سے مکس کرتی جاؤں گی تاکہ بہت زیادہ اوور بیٹ نہیں کرنا اوور بیٹنگ سے کیا ہوتا ہے پھر جو ہمارا کیک ہے یہ پھر سوفٹنگ بنتا اور یہ پھولتا نہیں ہے کیک اسی وجہ سے نہیں پھولتا اور ساتھ میں پھر میں نے سب سے آخر میں اس میں ونیلا ایسنس بھی شامل کر لیتا وہ میں بھول گئی تھی تو وہ میں نے سب سے لاس میں شامل گیا تھا تو یہاں پر ونیلا ایسنس شامل کرنے کے بعد اس کو میں نے مکس کر لیا تھا چاہ سے بس ہمارا کیک بیٹر ریڈی ہو چکا تھا اور ایک اور بات آپ لوگوں کو بتاتی چلوں کہ جیسے ہی آپ لوگ یہ پروسیس کرنا ہے لگ جائے نا یہ مکس کرنے کا تو اسی ٹائم ہم نے اپنے اوون کو آن کرنا ہے اور اوون کو صرف دس منٹ پہلے ہی آن کرنا ہے اپنے بیٹر کو اپنے کیک بیٹر کو اوون میں رکھنے سے دس منٹ پہلے ہی ہم نے آن کرنا ہے زیادہ دیر ہم نے آن نہیں کرنا کیونکہ اس سے بھی پھر ہمارا جو کیک وغیرہ نا وہ پھر جل سکتا ہے اور ٹمپریچر کتنا رکھنا ہے ٹمپریچر ہم نے تقریبا ون سکسٹی سے ون سیونٹی ڈگری سینٹی گریڈ پہ رکھنا ہے اوپر اور نیچے دونوں گرینز کو آن کرنا ہے کیونکہ یہ میرے پاس جو ہے اوٹی جی اوون ہے الیکٹرک اوون ہے تو اس وجہ سے دونوں جو ہمارے روڈز ہیں اس کو ہم نے آن کرنا ہے اور جو اور اس کو رکھنا کدھر ہے یہ جو ہمارا کیک ہے نا اس کو درمیان میں رکھنا ہوتا ہے بہت زیادہ نیچے بھی نہیں ہو اور بہت زیادہ اوپر بھی نہیں ہو اس طرح سے ہم نے اپنے کیک کو رکھنا ہے تب ہی ہمارا جو کیک ہے نا بہت اچھا بنتا ہے جلتا نہیں ہے اور جی یہاں پر میں نے ایک ٹرے لے لی تھی جو بیکنگ کے لئے ٹرے وغیرہ ہوتی مایکرویف سیف آنون سیف ٹرے ہے یہ تو اس میں میں نے پھر پیپر لگانا تھا تو یہاں پر میرے پاس پیپر پاشمنٹ یا پھر بٹر پیپر نہیں تھا تو یہ میں کیا کرتا ہوں کہ سادر جو بھی پیج ہو آپ لوگ کے پاس بول لینا ہے اس کو پر آئل لگا لینا ہے اور پھر آئل اس کو ہم نے صاف کر دینا ہے ٹش پیپر سے اور بس ہم نے اپنا کیک بیٹر ڈال کے اور اوون میں اس طرح سے رکھ دینا ہے تو آپ لوگ اس کی سیٹنگ وغیرہ دیکھ سکتے ہیں کہ کیس طرح سے میں نے درمیان میں اوون کے درمیان میں میں نے کیک بیٹر کو رکھا ہے اس طرح سے رکھنا ہے اور فین موڈ کو آن رکھنا ہے اس کے بعد ہمارا جو ٹمپریچر وون سیونٹی ڈگری سن ڈگریٹ تھا اور اوپر و نیچے دونوں گریلز یعنی جو روڈز نو وہ آن تھی اور اسے تقریبا مجھے لگے تھے فیفٹی منٹس پچاس منٹ میں ہمارا کیک ریڈی ہو گیا تھا تو ساڑھے گیارہ مجھے تک ہمارا کیک ریڈی ہو گیا تھا اور پھر ہم نے کھایا تھا تو تھوڑا سور جو بچ گیا تو پھر ہم نے صبح ناشتے کے ساتھ بھی کھا لیا تھا تو امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو ضرور پسند آئی ہوگی ہے اگر پسند آئے تو میک شور کہ آپ نے لائک کر دیا اور سبسکرائب کر دیا اگر نیو ہیں اور ساتھ میں شیئر بھی کر سکتے ہیں تو اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجئے پھر ہوں گے نیکس کسی اچھے سو ویلوگ کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ